سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں حیدر آواز نا چھ فیصد رہی اور میں چونتیس فیصد وینٹی لیٹرز مریضوں سے بھر چکے ہیں حج کی بات کرتے ہیں سعودی عرب نے رواسال غیر ملکیوں کو حج کی اجازت دینے کا اعلان کر دیا ہے سعودی میڈیا کے مطابق غیر ملکیوں کو مکمل احتیاطی تدابیر کے ساتھ حج کی اجازت ہوگی سخت احتیاطی تدابیر کے ساتھ حج کی اجازت کا مقصد سعودیہ میں کرونا وارث کے پیلاؤں کو کنٹرول کرنا ہے سعودی وزارت حج کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے خصوص اقدامات اور انتظامی حکمت امنی کا اعلان بعد میں کیا جائے گا سعودی عرب نے رواسال غیر ملکیوں کو حج کی اجازت دینے کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں وزیراعظم کے نمائند خصوصی حافظ تاہر اشرفی کہتے ہیں کہ سعودی حکام نے اس برس ساتھ ہزار آزمین کو حج کی اجازت دے دی ہے اللہ نے چاہا تو اس سال حج ضرور ہوگا سعودی عرب کی حکومت نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم سے سعودی وزارت سہت کو جو ہدایات دی ہیں اس کے مطابق ساٹھ ہزار حجی اس سال انشاءاللہ حج کا فریضہ ادا کر سکیں گے اس کے لئے وزارت سہت اور وزارت حج کو ہماری معلومات کے مطابق حکامات دے دیے گئے ہیں اور انشاءاللہ بفضل اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی نے چاہا تو اس سال حج بھی ہوگا ادھر بہرین نے پاکستانیوں کے لئے سفری پابندیاں نرم کر دی ہیں دوست ملک جانے کے لئے 48 گھنٹا قبل کی کرونا نیگڈیو ریپورٹ پیش کرنا لازمی قرار دس روزہ کرنٹینہ لازمی قرار بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نپال کے لئے بھی نئی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے بہرین نے پاکستانیوں کے لئے سفری پابندیاں نرم کر دی ہیں دوست ملک جانے کے لئے 48 گھنٹے قبل کی کرونا نیگڈیو ریپورٹ پیش کرنا لازمی قرار وزیر سید پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ پنجاب میں 28 لاکھ سے زائد افراد کو کرونا سے بچاؤ کے ویکسین لگ چکی صوبے میں مزید 6 ویکسینیشن سینٹرز بنائیں گے ہمیں روزانہ 1 لاکھ 40 ہزار افراد کی ویکسینیشن کرنی ہے پنجاب میں 2818 آکسیجن بیٹس پر سے 1804 زیرے استعمال ہیں جبکہ کرونا مریضوں کا بلکل مفت علاج کیا جا رہا ہے جتنے مریض ہسپتالوں میں آرہے ہیں اس سے زیادہ شکر ہے خدا کا کہ گھر واپس جا رہے ہیں آج کے دن میں کیونکہ ایسو پیس پہ بڑی سٹرکٹ امپلیمنٹیشن ہوئی رمضان کے آخری ہفتہ جو ہے اس میں مکمل لاک ڈاؤن ہوا اس کا ڈیفنیٹلی اب آپ کو خداحساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے تعداد مریضوں کی کم ہو گئی ہے آج جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے نو سو ایک یعنی پہلے دن ہم پہلی دفعہ ہزار سے نیچے آئے ہیں اور جو لوگ انتقال کی ہیں ان کی تعداد 39 ہے ہمارے پاس ٹوٹل بینٹیلیٹڈ بیڈز جو ہیں دو ہزار نو سو بائیس بیڈز میں سے اس وقت اوکیوبائیڈ صرف پانچ سو دو بیڈز ہے ہمارے پاس اس وقت دو ہزار آٹھ سو اٹھارہ بیڈز ہیں سپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اندر جو اکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں اور ان میں سے اٹھارہ سو چار جو ہیں وہ ویکنٹ ہیں جہاں تک تعلق ہے سمارٹ لوگ ڈاؤنز کا وہ چل رہا ہے اسی طریقے سے دیکھیں صرف ماس پہنے سے ہم بہتر زی صد لوگ جو ہیں اس وابا سے بچ سکتے ہیں خیبر پختنخواہ میں کرونا کیسز میں واضح کمی ہو رہی ہے کرونا مضبط کیسز کی شرحہ پانچ اشاریہ دو فیصد ہو گئی دوسری جانب صبائی محکمہ صحت کے ریموٹ کے مطابق بٹگرام میں یومیا کرونا مضبط کیسز کی شرحہ اب بھی بیالیس فیصد ہے بنیر میں ستنا بنو گیارہ اور پشاور میں کرونا مضبط کیسز کی شرحہ دس فیصد ہے صوبے کے مختلف اسپطالوں کے جنرل وارڈز میں چھ سو آئی سے یو میں ایک سو پچاس جبکہ وینٹی لیٹرز پر سینٹالیس مریض زیرے علاج ہیں اسے پر بات کریں گے اپنے نمائندے عظمت علی شاہ سے عظمت علی بتائے گا اس وقت اوورال سیچویشن کیا ہے کرونا کی کرونا مضبط کیسز کی شرح پانچ اشاریہ دو فیصد تک پہنچ گئی ہے بٹگرام میں یومیا کرونا مضبط کیسز کی شرح بیالیس فیصد ہے بنیر میں مضبط کیسز کی شرح سترہ فیصد گزر میں جارہ اور پشاور میں دس فیصد ہیں صوبے پر کے مختلف اسپطالوں کے ایس جی ایسی ایو میں چھ سو مریض آئی سی ایو میں جبکہ ایک سو پچاس مریض آئی سی ایو میں جبکہ ونٹی لیٹر پر سینتاریس مریض جو ہیں وہ زیر علاج ہیں تفصیلات کے لئے شکریہ ازباد اسلام آباب کے کئی مراکز میں کرونا ویکسین لگانے کا کام جاری ہے فیڈرل جنرل چک شہزاد اسپطال میں ایک طرف سو بیٹس کرونا کے مریضوں کے لئے مختص ہیں تو دوسری جانب ویکسین سنٹر پر تمام سہولیات رکھی گئی ہیں ویکسین سنٹر میں کتنے کامٹرز ہیں اور وہاں ویکسین لگوانے کے لئے آنے والے لوگوں کا کیا کہنا ہے انہیں کیا سہولیات دی جارہی ہیں اپنی نمائندہ سبا بجیر سے جانتے ہیں جی سبا جی بلکل اسلام آباب کے مختلف سنٹرز پر کرونا کی ویکسین جو ہے اس کا عمل جاری ہے اس وقت بھی میں فیڈرل جنرل چک شہزاد ہسپٹال میں موجود ہوں ویکسینیشن سنٹر میں موجود ہوں اور یہاں پر ویکسینیشن کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اگر میرا کیمرامین ارسلان بلوت جو ہے آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر مختلف کانٹرز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں ایک طرف مرد جو ہے وہ ویکسینیشن کی ریجسٹریشن کروا رہے ہیں تو دوسری طرف خواتین جو ہے وہ ویکسینیشن کی ریجسٹریشن کروا رہے ہیں یہاں پر مختلف رومز جو ہے وہ بھی بنائے گئے ہیں اور یہاں پر تمام تر سہولیات جو ہے وہ بھی رکھی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مختلف رومز جو ہے خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ بنائے گئے ہیں جہاں پر ویکسین جو ہے وہ لگ رہی ہے میرے ساتھ یہاں کے انچارچ میر حسن ملو صاحب موجود ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ روزانہ کتنے لوگوں کو ویکسین جو ہے لگائے جاتی ہے اور یہاں پر کتنی سہولیات جو ہے وہ رکھی گئی ہے سر کیا کہیں گے ابزرویشن رومز ہم نے بنائی ہوئے ہیں ڈیفرنٹ لیولز کے کہ جہاں پر اگر کسی کو کوئی ویکسین ریلیٹڈ ایشو ہے تو وہاں پر بھی ہم ان کو observe کر سکیں تو ہمارے پر male female جو ہے نا vaccination centers دونوں کے لیے الگ سہولیات موجود ہیں تو روزانہ کتنے لوگوں کو ویکسین جو ہے وہ لگتی ہے اور کیا ابھی تک کوئی reaction وغیرہ سامنے آیا ایسا جس اس طرح کا کوئی بھی reaction سامنے ہمیں نہیں آیا اور یہ ویکسین بیسیکلی آہ سیف ہے پاکستانی پاپولیشن کے لیے ہر ویکسین جو ہے پورے ریسرچ پروسس کے ثروت تیار ہوتی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے نا کوئی ایسا ایسا جان لیوا کوئی reaction یا کوئی اور چیز ہو اس ویکسین سینٹر میں جو بارہ سو سے پندرہ سو روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو ویکسین جو ہے وہ لگائی جاری ہے شکریہ آپ کا ایکسپو سینٹر لاہور میں شہریوں کی کرونا ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے تیس بڑے سے زائد اومر شہریوں کو میسج دکھا کر ویکسین کی سہولت میں اثر ہے چالیس پچاس ساٹھ اور ستر سال سے زائد اومر کے شہریوں کو واقعی سہولت دستیاب ہے سعود بٹھ ہوارے ساتھ ہے تفصیلات انہی سے جانتے ہیں جی سعود ایکسپو سینٹر میں کرونا ویکسینیشن کا عمل جاری ہے جو پہلی ڈوز کے لیے آ رہے ہیں ان کو 30 years and above جو لوگ ہیں ان کو میسج دکھا کر جبکہ 40 سال سے بڑے شہریوں کو واقعی سہولت دی گئی ہے لیکن جو لوگ یہاں پر اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں اور ویکسینیشن لگوانا چاہتے ہیں خاص طور پر ایسٹرزینکا کوئی یوز کرنا چاہ رہے ہیں ان کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ 40 years سے نیچے اگر آپ کی اجتے تو آپ کو نہیں لگائی جائے گی جس پر شہری کافی زیادہ پریشان ہے اور بیرون ملک سفر کرنے کے لیے اب وہ یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری کو ریکویسٹ رہنے لیکن ان کی سنی نہیں جاری کیا مسئلہ ہیں ان سے جانتے ہیں بتائیں جی آپ نے کون سے ملک میں ٹریول کرنا ہے اور کیا آپ کو کہہ رہے ہیں انتظامیہ نے کیا کہا ہے سر میں سوچے لگوں کے لیے ٹریول کرنا ہے کامہ ہولڈر ہوں میرا نام غلام تکیر ہے سر میری ایج جو ہے 1982 کے پدیش ہے سر تو ادھر آئے ہیں وہ بولتے ہیں ٹیکہ موجود ہے لیکن چالیس سال سے اوپر لگا رہے ہیں میرے دو مہینے صرف کام ہیں تو ادھر اور سارے دلیل ہو رہے ہیں ہمیں چھے مینے ہو گئے ادھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں وفاقی حکومت سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں بار بار کہ جو فورٹی ائرز کی بار لائن لگائی گئی ہے یا تو اس کی بہتر طریقی سے تشریر کی جائے دوسرے شہروں سے ہمیں لاہور آنا پڑتا ہے لاہورا کے پتہ لگتا ہے کہ چالیس سال سے نیچے شہریوں کو ایسٹر ایزینکہ نہیں لگائی جارہی جو بہرون ملک جانا چاہ رہے ہیں اور اگر کسی کی ایک سے دو ماہ عمر کم ہے تو سسٹم اس کو ایسپٹ نہیں کر رہا اور فورٹی ائرز اینڈ اب آف کے لوگوں کو ہی یہاں پر ویکسین لگوائی جارہی ہے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اور انتظامیہ اس پر فورٹی ائرز پر ایکشن لیں اور شہریوں کی فورٹی ائرز بلو بھی ویکسینیشن ایک ایسا بہت شکریہ تفصیلات کے لیے کراچی ایکسپو سینٹر میں قائم کرونا ویکسینیشن سینٹر میں لوگوں کا رش بڑھنے لگا چھٹی کے روز لوگوں کی بڑی تعداد ویکسین کے لیے کتاروں میں لگی ہوئی ہے ویکسینیشن سینٹر میں عوام کی تعداد میں اضافے کے بیش نظر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں سمین نواز ہمارے ساتھ ہیں جی سمین بتائے گا صورتحال کیا ہے یہاں پر اس وقت ہم کراچی کے ایکسپو سینٹر میں ماس ویکسینیشن سینٹر میں موجود ہیں جہاں پر کرونا سے ویکسین کے لیے ایک بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور چونکہ چھٹی کا بھی روز ہے اور لوگ اسی وجہ سے زیادہ تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں راکٹر راچھومار ملے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانا چاہیں گے سر آج ہم دیکھنے کہ ویکسینیشن سینٹر میں خاصا رش موجود ہے تو کیا اب لوگ زیادہ تعداد میں ویکسین لگوانے آ رہے ہیں نہیں آج آپ تو لوگوں کی وجان بڑھ گیا ہے ویکسین لگانے کا اس لیے زیادہ لوگ آ رہے ہیں اور دوسرا سے ویکنڈ بھی ہے تو ویکنڈ کی ساتھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے آج اور کل تو اس سے بھی زیادہ رہا جاتا کل بھی بہت زیادہ رہا جاتا اب تک جو ہمارے جگہ کل سے لے کے پہلے تو آج نائن ٹین تھاؤزن پر ڈے پہ تھا لیکن اب تو شاید اس سے بھی زیادہ جائے گا آج کا ڈیٹا میں پاس ہے تقیبن چودہ پنزاد ہو جائے گا اسپیکٹیڈ ہماری دنہ تھرٹی تھاؤزن پر ڈے پہ ہے ہمارے پاس تین ویکسین لگائی جائے ایک کلی ہمارے پاس لاؤنچ ہوئی ایک انسی نو وہ ہم سیونٹیز ابوب لوگوں کو لگا رہے ہیں باقی دو ویکسینیں ایک جو ہینا سائنو ویک ہے جو ہم فرس ڈوز کے لیے لگاتے ہیں ابوب تھرٹی اور جو ہینا اس کے علاوہ سائنو فارم ہے جو سیکنڈ ڈوز کے لیے لگاتے ہیں ارینج میں ایکسپیکٹیڈ سے زیادہ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اتنا سٹاف ہے کہ ساڑھے چار سو ہمارے پاس پیرامیٹک سٹاف ہے سب نیرسنگ کا تو فری شفٹ کے حساب دنائنٹی سکس کوارٹرز ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایکسپیکٹیڈ پڑھا ہوا ہے کوئی بھی کوئی ایشو نہیں ہے دکٹر بھی ہمارے پاس ہر شفٹ میں دس ست پندہ پندہ دکٹرز ہیں تو ایسا کوئی ایشو اے ایف آئی اوم میں بھی ڈاکٹر تین چار ہیں تو اس چھو نہیں ہے ہمارے پاس اتنا بھی آئیں ویکسین کروائیں ان کے لئے سیف ہے اور یہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی زیادہ ڈویشن علاہ پانچ سے دس منٹ لگتا ہے ایک کلائنٹ کو آنے میں اور ویکسین کرانے میں بلکل پانچ سے دس منٹ کا وقت لگتا ہے ایک شخص کو ویکسین لگوانے میں اور چونکہ آج سندے ہے چھوٹی کا روز ہے تو لوگوں کی ایک بڑی تعدادہ ہے جو ویکسین کے لئے آئی ہے اور جیسے جیسے رجحان لوگوں کا تبدیل ہو رہا ہے ویکسین کے حوالے سے جو مٹس مشہور تھی اس کے حوالے سے غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں تو اب ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو ویکسین لگوانے کے لئے آ رہی ہے اور ایکسپو سینٹر میں قائم اس ماس ویکسین سینٹر میں تین اقصام کی ویکسینز لگائی جا رہی ہیں جبکہ سارے چار سو سزائیت کا سٹاف موجود ہے جو لوگوں کی خدمات بہت شکریہ سمین ایک کے بعد خوش آمدید کہیں گے ترجمان کے الیکٹر کہتے ہیں کہ شہر کے تمام تر کمرشلز اور رہائشی فیڈرز بحال کر دئیے گئے ہیں جن علاقوں میں ابھی بجلی بحال نہیں ہوئی وہ کالیکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں کالیکٹر کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور ہیلپ لائن مکمل طور پر فال ہے شکریہ اللہ جس ایک گریٹ نیوز جو جنریشن ہے اس کو میچ بھی کر رہی ہے ہماری اس پورے پروسس کے دوران ہم نے ہمارے جو سینئر موسٹ مینجمنٹ ہے جس ہمارے سی ہی ہوں ہیں چیف ڈیسٹریبیشن آفیسر ہیں تمام کی تمام ٹیمز جو ہیں آفیس میں موجود رہی ہیں اور پوری رسٹریشن کے پروسس کو انہوں نے خود سے اس کی براہ راست اس کا معاینہ کیا اس کے ساتھ ساتھ جب یہ واقعہ جب یہ انیچل ٹرپنگ کا جو واقعہ ہوا تھا کل دوپہر کے ٹائم اس وقت سے نٹی ڈی سی اور منیسٹر آف اینرڈی اور پاور جو پاور ڈیویزن ہے جو وہاں سے گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے حکام جو سینئر موسٹ حکام ہے وہ اس پورے واقعے کی مسلسل ہمارے ساتھ مل کے نگرانی کرتے رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ تھی کہ جل سے جل شہر کو رسٹور کیا جائے آپ کے گھر کے اندر اگر ابھی لائٹ نہیں ہے تو آپ فوراں سے پیش سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا جو سوشل میڈیا کی جو چینلز ہیں وہاں سے ہم لوگ کمپلینٹس ڈائریکٹل دے رہے ہیں ہمارا ڈبل وان ایٹ کا جو ٹیلی فون ہیلپ لائن ہے وہ بھی اس وقت فعال ہے اور ٹیلی فون ہیلپ لائن کے ساتھ ہمارا ایٹ ڈبل وان نائن جو ہمارا ایس ایم ایس سرویس ہے وہ بھی پوری طرح سے ایکٹیف ہے ہماری ٹیمز ابھی بھی آن گراؤن موجود ہیں اور کسی قسم کی جو ہمارے پر شکایات آ رہی ہیں ان کو فوراں سے پیش سے کلیکٹر کے دعوے کے باوجود کراچے کے بیشتر علاقوں میں اب بھی بجلی غائب ہے بلدیا اتحا ٹاؤن قائم خانی کالونی اورنگی شانتینگر شاہ فیصل کالونی اے بی سینیا لائن پی ایم ٹی میں تحال بجلی بحال نہیں ہو سکی حبیب خان جو اس وقت لائن زیریا میں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں حالات کیا یہاں کے جی حبیب جو بالکل شہر قائد میں گرشتہ روز ہونے والا بجلی کا جو طویل بیک ڈراؤن تھا جس میں کے الیکٹرک حکام کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چودہ گھنٹے بعد تقریباً شہر کے مختلف جو علاقے ہیں ان میں تمام تر جو بریک ڈاؤن پہ جو نقصان ہوا تھا اس پہ اب کابو پا لیا گیا ہے اور شہر کے تمام تر علاقوں میں بجلی جو بحال کر دی گئے لیکن شہر میں اس وقت بھی اگر بات کی جائے تو شہر کے مختلف علاقے جو ہیں جہاں پر ابھی تک بجلی غیب دکھائی دے رہی ہے جس میں اس وقت بھی لائن زیریا کے علاقے میں موجود ہیں یہ بھی سینئی ہے جہاں پہ پی ایم ٹی میں کچھ کاموں کی وجہ سے مختلف حصوں میں بجلی بحال نہیں ہو سکی ہے اس کے علاوہ اولڈ سٹی ایریا کے کچھ علاقے ہیں جس میں لیاری سے منسلک علاقے ہیں جن میں یہی جو ہے فالٹس کی شکایت ہیں جو علاقے میں بجلی بحال اب تک نہیں ہو سکی ہے دوسرے جانب اگر بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے بات کرے تو قائم خانی کالونی اس کے علاوہ دیگر جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں پر وہاں پر بھی اسی قسم کی صورتحال کا سامنا ہے کئی علاقوں سے اس وقت بھی بہت شکریہ حبی باپ کا اور اب بات موسم کی کراچھ میں آج مطلع جوزی طور پر اب رالود اور موسم گرم اور مرتوب رہے گا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے شہر میں بارش کیا کوئی امکان نہیں دجائے حرارت 38 ڈگری سینڈی گریٹ جانے کا امکان ہے آدیا ناز ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں آدیا بتائے گا موسم کیسا ہے اور کیسا رہنے والا ہے آج شہر قائد کے موسم کے حوالے سے آج محکمہ موسمیات کی جانے سے پیش بھوئی کی گئی ہے کہ آج مطلع گرم مطلع جو ہے وہ عبر آلود اور موسم گرم اور خوش رہنے کا امکان ہے اس وقت کے بعد اگر بات کریں تو موجودہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے ہوا میں نمی کا تناسب 38 فیصد ہے محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ روان ہفتے آئندہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں موسم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 38 ڈگری سینٹی گریٹ تک جائے گا تاہم آج کے ویدر کی اگر بات کریں تو میکسیمم درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے شہر میں سمندری ہوایں جو ہے وہ بحال ہو چکی ہیں شمال مشرقی سم سے آنے والی ہواوں کی رفتار سات نوٹی کال مائل سی گھنٹا ریکارڈ کی گئی ہے اور آج سنڈے کا دن ہے اور کراچی کا ویدر جو ہے اگر شدید گرمی نہیں ہے تو اس کو انجوائی کرنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ساحل سمندر پر موجود ہے میرے بیک پر بھی اگر میرے کامرمین امران آپ کو دکھا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ کم ہے سندر آج پانی کی سطح جو ہے وہ نیچے جا چکی ہے تو کافی من چلے جو ہے وہ پانی کے اندر چلے گئے ہیں اور سمندر کی تھنڈی تھنڈی موجود سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں مزید بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ کر انجوائی کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سنڈے کو اپنے پیرنٹس کو لے کر یہاں پر آتے ہیں تو خوبصورت ویدر کو جو ہے وہ انجوائی کرتے ہیں آدھیہ بہت شکریہ آپ کا وزیراعظم نے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے عثمان بزدار وزیراعظم کو جہانگیر ترین گروپ کے عراقین سے ملاقات پر بریف کریں گے اس کے علاوہ عثمان بزدار پی ٹی آئی کوڈ کمیٹی جلاس میں بھی شریک ہوں گے وزیراعظم نے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے خبریں اور بھی ہیں مگر ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدیت کہیں گے چینی ٹیم کی زیرے نگرانی پاکستانی ماہری نے کرونا سے بجاؤں کی ویکسین مقامی طور پر تیار کر لی ویکسین قومی دارے صحت میں تیار کی گئی پہلے مرحلے میں سنگل ڈوز کے انسائینوں کی ایک لاکھ خوراں کے تیار کی گئی ہیں مقامی طور پر تیار کردہ کرونا ویکسین آئندہ ہفتے دستیاب ہوگی چینی ٹیم کی زیرے نگرانی پاکستانی ماہری نے کرونا سے بجاؤں کی ویکسین مقامی طور پر تیار کر لی ویکسین قومی دارے صحت میں تیار کی گئی ہیں پہلے مرحلے میں سنگل ڈوز کی انسائینوں کی ایک لاکھ خوراں کے تیار کی گئی ہیں مقامی طور پر تیار کردہ کرونا ویکسین آئندہ ہفتے دستیاب ہوگی